بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستوں پہلی فریٹ ٹرین کراچی سے لاہور کری روانہ ہو گئی ہے چھبیس اس میں دبے موجود ہیں ٹوٹل اور تقریباً چوبیس ہنٹے میں یہ لاہور پہنچ جائے گی اس طریقے سے اس سروس کا افتتہ ہو گیا آج گورنر سن اسمائل صاحب نے اس کا افتتہ کیا دوستوں ہم موجود ہیں اس وقت ساؤت ایشیا پاکستان ٹرمنل یعنی کہ ہیچس این پور پاکستان پر اور یہاں پہ یہ رنگ رنگ تقریب ہو رہی ہے گورنر صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ منسٹر صاحبان بھی موجود ہیں اور ہمارا ملک کی اکانومی کو سپورٹ کر رہا ہوں یہ صرف ہوا کہ ہمارا ملک چوروں کے ہاتھوں میں گیا ہے اور وہ لوگ جو ڈورز کلاتے ہیں یعنی جو کام کرنا کے لیے جس تجو کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور دیانہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ یہ دو حضرات کم از کم آج ہمارے سامنے بیٹھے ہیں کراچی شہر کی سڑکوں پہ جو ہیوی ٹریفک کا بے تہاشا لوڈ ہے کنٹینر کے ٹرک کے ٹرک چلتے رہتے ہیں ان کی بھی لگی رہتی ہے ان سب کو شہر سے باہر نکال کے تیلوی ٹریک پہ لانے کے لیے یہ سب دوسری سے کی جا رہی ہیں اور اس طریقے سے یہاں سے ٹریفک سارا کا سارا روڈ پہ ہونے کے بجائے ان ٹرینوں کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں میں پہنچا دیا جائے گا آہستہ آہستہ اس قسم کی ٹرین سسٹم ملک کے مختلف حصوں میں بھی بنا دیا جائے گا کوادر میں بھی کوئٹا میں بھی اور دیگر ملک کے بڑے بڑے شہروں میں بھی یہ پورا سسٹم انتہائی جدید ترین ہے ٹریکس کنکریٹ میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ بیلیسٹ لیس ہیں یعنی کہ پاکستان میں استعمال ہونے والے ریوائیتی سلیپر اور ڈیزائن کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ مہنگا آپشن ہے اس کے باوجود اس کو استعمال کیا گیا اور یہ یقینا پاکستان ٹرین کے لیے بہت ہی زبردست ثابت ہوگا اس طریقے سے پاکستان میں ٹرین کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا کاروباری مواقع بھی بے تحاشہ بڑھیں گے کنٹینر کی عامد و رفت میں تین گناہ تک کا اضافہ ہو جائے گا ریلوے منسٹر نے یہ بھی کہا کہ چھے مہینے میں ریلوے کو ایک منافع بخش ادارہ بنا دیا جائے گا ان کا مزید کہنا یہ تھا یہ سب کچھ کراچی پورٹرس کے تعاون سے ممکن ہو سکا وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ پورٹکاسم اتھارٹی بھی اس قسم کا سیٹ اپ بناے گی وہاں بھی اس کی بہت ضرورت ہے انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ کوئلہ اور تیل بھی ریلوے کے ذریعہ منتقل کیا جائے گا شکریہ لابشت تلحق امید انہاں امید 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 اب ہم آپ کو ٹریک کے بہت کلوز دکھاتے ہیں ایکسکلوز مناظر آپ کو فوکس ویٹوہین پر دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ وہ ٹریک جدید ترین قسم کا جس کے ذریعے اپ ٹرینیں مال لے کر کراچی سے اندرون ملک روانہ ہوا کریں گی یہ سسٹم تین لینز پر مشتمل ہے ایک دو اور لیفٹ سائٹ پر ایک اور تیسرا اس طریقے سے انتہائی برخ رفتاری کے ساتھ کراچی سے کنٹینرز یہاں سے روانہ ہوں گے اور ملک کی ترقی کا ایک نیا باب روشن ہوگا یہ ایک ٹریک کے کچھ مناظر ہیں یہ بھی آپ دیکھئے سگنل لگے میں ہیں بہت زوردست قسم کے جدید ترین اور یہاں سے یہ سارا ٹریک سسٹم ہے انتہائی ایکسکلوسف اور یہ ہے وہ کنٹینرز جو یہاں سے اب جائز کے ٹرائلونوں کے ذریعے موف کریں گے بلکہ وہ اب یہاں سے ٹرین کے ذریعے جائے کریں گے اس طریقے سے کراچی کی سڑکوں پہ جو لوڈ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا آگے چل کے ہم یہ ٹرین جو شہر کے درمیان سے گزر رہی ہے وہ مناظر بھی دکھائیں گے آخر تک دیکھئے اور ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے تو دوستوں یہ ایک ویڈیو تھی پسند آئے تو ضرور شیئر کریں مجھے اجازت دیں تھوڑی سی ویڈیو باقی ہے اسے بھی مکمل دیکھ لیجئے ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ میں السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات سی ویڈیو ڈیو 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 ڈیو